السلام علیکم and welcome back to another video امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ لوگ لئے ہونڈے سوناٹا کا ایک وارک اراؤنڈ لیکھیں ہوں اس ویڈیو میں اس کاری کے ایکسٹیریئر انٹیریئر اپشنز اور اس کاری کی پرائز کی بات کی جائے گی یہ کہاں پہ اویلیبل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تو ویڈیو کو انڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں اس گاڑی کے ایک بہترین سے شہشکے سے سٹارٹ کرتا ہوں میں گاڑی کو لوگ کر لیتا ہوں کی اس کی کچھ اس طرح کی جس پہ آپ کو لوگ ان لوگ ٹرنک ریلیز اور ہولڈ کا بٹن دیا گیا ہے پہل مجھے کٹ کرنی پڑی تو ہاں میں شہشکے کے بارے میں بتاتا رہا تھا اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں گے سو پور پیو سیکنڈ تو آپ دیکھیں گے گاڑی ایک دفعہ اس کے انڈکیٹر سپلنگ کریں گے اور پھر گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے جب گاڑی اس طرح ہولڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے ڈی آر ایلز آن نہیں ہوتی میں اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے آواز بھی سنی ہوگی دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی لک ہے تو میں اس کو انلوک کروں گا اور اس وقت میں گاڑی کو پاور آف کر لیتا ہوں میں ایک دفعہ ایکسٹیریئر ریویو آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کے انٹیریئر پہ آنگا سب سے پہلے اس کی ہیڈ لائٹ سے سٹارٹ کیجئے تو اس میں آپ کو اس پروجیکٹر سیٹ اپ ایلی ڈی ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں جن کے ڈیسائن مجھے پرسنلی کافی پسند آئے اور اس گاڑی کی فرنٹ لوک بھی بہترین ہے اس کے علاوہ بات کیجئے گاڑی میں دو اپشنز آتی ہیں ٹو لیٹر والا انجن آتا ہے ٹو پوائنٹ فائیو آتی ہے یہ ٹو پوائنٹ فائیو ٹاپ اینڈ ویریانٹ ہے اور اس کی گرل کی بات کیجئے تو گرل ہونڈے کی تمام گاڑیوں میں سیم ہی گرل آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ بات کیجئے فرنٹ گرل بھی کافی میسیو ہے کروم لائننگ آپ کو دی جا رہی ہے پارکنگ سنسرز مل جاتے ہیں اسی طرح اگر میں اس گاڑی کی سائٹ پروفائل پہ ہوں تو سائٹ پروفائل میں آپ کے پاس پریلی کا ٹائر دیا جاتا ہے اس کے سائز کی بات کیجئے تو فارم نوٹ راؤنگ یہ ایٹین انچز ہونے چاہیے اس ٹو تھرٹی فائیو پوٹی فائیو آر ایٹین ایٹین انچز کے ٹائر ہیں اور مجھے اس کا ڈسائن پرسنلی بہت اچھا لگا ہے اور یہ پریلی پی سیرو ٹائر ہے لو پروفائل ٹائر ہے جو کہ پریلی پرسنلی بہترین ہے پاکستان کی سڑکوں میں جب پورٹ ہولز میں گاڑی زور سے لگتے ہیں تو آپ کو بڑی ہیوی والی پھنکی پڑھ سکتی ہے یہ کروم جو گارنش چاہ رہی ہے آپ کے بیک تک چاہ رہی ہے اور بیک سے اوپر اس کے ونڈز کے ساتھ آ جاتی ہے اوپر کے بات کی جائے گاڑی میں پینرومک سنروف آ جاتا ہے شارٹ پین ایریال پیسے ونٹری ایلی ڈی ٹرن سگنل سو غیرے کی آپ کو مل جاتی ہے آپ کو بیک سائٹ پہ ہیں تو جس لیک آوڈی اوپر آپ کو اس کا ہائی مونٹ ٹریک لیمپ مل جاتا ہے بیک پہ آ جائیں تو اس کی آل ایلی ڈی لائٹس ہوتی ہیں یہ والا پارٹ سیوک ایکس کی طرح کا لگتا ہے ٹو پوائنٹ پائیو کی بیجنگ ہونڈای کا ایمبلم جس کے بیچ میں ہی اس کا بوت اوپنر دیا گیا یہاں پہ آپ پریس کرتے ہیں اوپر تو اس کا بوت اوپن ہو جاتا ہے ٹرن سوناٹا کی لیٹرنگ آ جاتی ہے اور اس کا ریبرس کیمرہ بھی بیچ میں ہی دیا گیا سیپریٹ نہیں ہے بوت سپیس کارڈی کی کافی بہترین ہے بوت میں آپ کے پاس یہ لیچ دیا گیا جس کو آپ پل کر کے تو اس کی ریئر سیٹس کو فولڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آجیں یہ دونوں سائٹ پہ دیا گیا اور ان پہ پل کی بیجنگ بھی کی گئی ہے نیچے آجیں تو آپ کے پاس پارکنگ سنسرز مل جاتے ہیں کروم گارنش جا رہی ہے اس کے انڈکیٹرز ریورس لائٹ نیچے دی گئی ہے دن یہاں پہ ریفلیکٹرز آپ کو مل جاتے ہیں اور پوٹ میں آپ کے پاس ایک عدد لائٹ بھی دی گئی ہے اوپر کا ایریا سارا کورڈ ہے جس اگن اگوٹ تھیں اور اس کے بوت میں کچھ فنکشنز بھی ہیں کہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ٹو سون وغیرہ میں بھی تھے اور الینٹرا میں بھی تھے کہ آپ جیسے قریب آتے ہیں تو آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتے ہیں گاری میں پرفریٹیڈ لیڈر سیٹس ہیں اور جو کہ تھوڑی سی سٹیف ہیں بٹ جس کافی حد تک کمفرٹیبل ہیں اگر میں پاکستانی گاریوں سے کمپیر کروں تو بہت کمپرٹیبل ہیں بٹ اگر میں اوورال بات کروں ہمارک ایکس یا جیپنیز یا جرمن گاریوں سے بھی کمپیر کروں تو یہ کافی سٹیف سیٹس ہیں اس کی ریئر ایئر ونٹس دیا گئے ہیں یو ایس بی پورٹ آپ کو مل جاتے ہیں نیٹنگ مل جاتی ہے پیچھے ڈیسنٹ سپیس ہے اور یہ لیڈر پیڈنگ کی گئی ہے اوپر آپ کو ریئر شیڈس مل جاتے ہیں اور نیچے بھی آپ کے پاس اپٹیمل سپیس دی گئی ہے بیک سائٹ پر آج جائیں ہیڈ ریسٹ ہے ریئر بلائنڈ آپ کو مل جاتے ہیں آم ریسٹ میں آپ کے پاس اپٹیمل سپیس ہے دیکھ سکتے ہیں ٹوین کا پورٹس دی گئے جو کہ کورٹ نہیں ہیں اوپر کی بات کیجئے تو کافی میسیف سائز میں آپ کے پاس پینرامک روف آجاتا ہے ریڈنگ لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں فرنٹ کا ویو کافی بہترین اگر یہاں سے ایک دفعہ لکچے کریں میں فرنٹ سائٹ پر چلتا ہوں اور فرنٹ ویو دیتا ہوں کارڈی میں بیک پر سپیکرز دی گئے ہیں فرنٹ پر دورز میں آپ کو مل رہے ہیں کوئی ایسے کرٹن ائر بیکس اس کارڈی میں نہیں ہیں اور میں فرنٹ سائٹ پر چلتا ہوں اور آپ کو باقی اس کا ویو دیتا ہوں سب سے پہلے درائیور سائٹ سے آجاتے ہیں الیکٹرونیکلی کنٹرول سیٹ ویٹ لمبر سپورٹ یہ اس کے لمبر سپورٹ کا اپشن آجاتا ہے اور گاڑی کا کیبن کافی حد تک کوئیٹ ہے میں گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہوں پاور وینڈوز کنٹرول چائلڈ ڈاک آ گیا ٹویٹر سپیکرز آ گئے اس سائٹ پہ اس کے کلسٹر کی لائٹ کی ایڈجسمنٹ آ گئی نیچے ٹریکشن کنٹرول بوٹ اپنر اور اس کی ہینڈ بریک اس سائٹ پہ دی گئے یہ ای بریک ہے بسکلی آپ کے بہت ہی انکنوننشنل سی جگہ پہ دی گئی ہے ایر وینٹس کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو مجھے پرسنلی اس کا جو انٹیر ہے اوورال فرنڈ ڈیش بہت ہی زیادہ پسند آئے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس میں آپ کے پاس دولزون آٹو کلیمیٹ کنٹرول آتا ہے یہاں سے آپ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں فینس بھی ڈیشتہ کر لیتے ہیں اور ہزرڈ لائٹ کنٹرول سسٹم میں آپ کے پاس انڈرڈ آٹو کار پلے دیا گیا جس اگن اکوڈ ٹھنگ بیسک سسٹم ہے اور سکرین چھوٹی ہے بہت ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کا ویو بلوک نہیں کرتی فرنڈ پہ اور اس کی بریٹنس بھی مناسب ہے باقی آپ انڈرڈ آٹو کار پلے کے تھو اس کو یوز کر سکتے ہیں نیچے یو ایس بی پورٹس آگئے وائرلس چارجر آگیا آٹومیٹک گئر باکس یہ جیسے ہونڈا انسائٹ میں آتا تھا وہی ہے یہاں سے آپ کا ویو کیمرہ آجاتا ہے پارکنگ سنسر ڈرائیو موڈز اس کاری میں کیا ہے ایکو سمارٹ کمفرٹ سپورٹ اور کسٹم یہ موڈز ہیں اور ان کی اینیمیشن بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب کی چینج ہو جاتی ہے ٹوین کپ ہولٹرز آگئے آم ریسٹ میں بھی آپ کے پاس اچھی جگہ مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دیپ اس کی آم ریسٹ دی گئی ہے اس سائٹ پہ بھی ریفلیکٹرز دی گئے ہیں نیچے گلاف کمپارٹمنٹ اپٹیمل سپیس ہے بٹن وہی پلاسٹک پولی فیل آرہی ہے فرنٹ پہ اس میں آپ کے پاس جو دیا گیا ہے سینٹر لاکنگ کا آٹو ڈیمنگ ریئر ویو میرہ ہے جیسے میں نے کہا تھا پین ارومک سینڈروف کاری میں دیکھ سکتے ہیں آگیا دن کیبن لائٹس آجاتی ہیں اور اس میں آپ کے پاس وہ نہیں دیا گیا سنگلاس ہولڈر نہیں آتا دن آپ کے پاس وینٹی میرر ویڈ لائٹ دیا گیا بٹ لائٹ مینویل ہی دی جاتی ہے اس گاڑی میں گاڑی میں پیڈل شفٹرز بھی دیے گیا آٹو ہیڈ لائٹس آٹو وائپرز آجاتے ہیں پروز کنٹرول بیسک کروز ہے سٹیرنگ کا ڈیزائن مجھے پرسنلی کافی پسند ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو بڑا ایک اچھی پریمیم وائپ آپ کو دے رہا ہے ملٹی میڈیا کنٹرولز ویلیم نو بغیرہ ہے بیس میں آج ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹریپ ایوریج اور دیفرنٹ کنٹنٹ وغیرہ یہاں پہ شوک کر رہے ہیں آوٹسائی ٹیمپریچر اور یہ بارہ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر دن ہے آر پی ایم گیج اوورال ٹو سکسی کا میٹر ہے گاڑی کی بات کیجئے تو اس گاڑی کا اگر ایک موڈل ویرینٹ کی اگر بات کیجئے تو یہ سوناٹا دو ہزار بائس کا موڈل ہے ٹو پنٹ فائف ٹاپ انڈ ویرینٹ ہے اسلامباد ریجسٹر ہے اور بارہ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر دن ہے جیسے کہ میں آپ کو اندر بھی بتا چکا ہوں اور اس گاڑی کی پرائس جو ایک روڑ چودہ لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے سیگل موٹر سپورٹس کی ریولپنڈی برانچ پہ تو اگر یہ گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیلز دی بھی ہے آپ وہاں سے ان سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ نے پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے ہمارا چاند کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن مستہ آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تو آپ سے ملیں گے کسی نئی اور بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ